بائی برث سپورٹس مین فورم اور یہ شروع سے ہی آپ کو تین چار سال کے بچے کو پتہ چل جائے گا اور وہ بھاگ کے گراؤنڈز کی طرف جائے گا ویدان کی طرف جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ تمام بڑے سپورٹس مین جو یہ بھی اپنی ایڈیوکیشن مکمل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کو ہمیں سے کلاسٹروم سے باہر کی طرف لے جاتے ہیں اچھا ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں جی سارے یہ آرٹسٹ ہوتا ہے یہ بھی بائی بہت آرٹسٹ ہوتا ہے یہ شروع سے اداس ہوتا ہے اس کی شکلی جی بہت عریف سی ہوتی ہے اور ایسے دکھی بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے ساتھ اور اس کے اندر یہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے آرٹ کا اچھا آرٹ کیونکہ بہت لمبی سائنس ہے یہ میں آپ کو ڈیفنیٹلی بتاؤں کہ یہ آرٹسٹ کون سا ہے یہ کون سا ہے یہ کون سا ہے یہ کون سا ہے وہ پوئٹ بن جائے وہ پینٹر بن جائے وہ ایکٹر بن جائے بچہ آپ کو بتا ہے کہ دنیا کا بہترین ایکٹر کون ہوتا ہے بتائیں سب سے بیسٹ ایکٹر روز دیکھتے ہیں آپ لوگ روز دیکھتے ہیں توبہ کریں دنیا کے جو بیسٹ ایکٹر ہوتا ہے وہ بیگر ہوتا ہے اب روز دیکھتے ہیں صبح گھر سے لے کے باہر وہ اپنے چہرے پر ایسے ایکسپیشن لے کے آتا ہے کہ آپ مجبور ہوئے تھے جب میں ہاتھ ڈال کے اس کو پیسے دیں وہ پتا ہوتا ہے اس نے جو بچہ جولی میں ڈالا ہوئے اس کا نہیں ہے قرائے پر لے کے آئی یا اس کو میں نے کل بھی دیکھا تھا یہی پرسو بھی دیکھا تھا بچ مر سے دیکھ رہا ہوں یہی کام کر رہے لیکن اس کا ایکسپیشن دیکھیں آپ کہ وہ آپ کا جو رحم کا جذبہ ہے وہ اس کو صرف کچھ نہیں بول رہا آپ کی نا کھڑکی پہ ٹکٹک کر کچھ ہی کر اور جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ بے بس ہویا تو یہ کیا ہے بیسگلی بیسگلی یہ ایکٹر ہے یہ ایکٹرس ہے اس کا ٹیلنٹ جو ہے یوٹلائز کہاں ہو رہا ہے سڑک پہ ہو رہا ہے اتنا فرق ہے یہ اگر سٹیج پہ چلے جائے یہ چلا جائے یا ڈرامے میں آ جائے یا یہ فلم میں آ جائے تو یہ کمال کر دیں کیونکہ اس کے انزر وہ ٹیلنٹ ہے اس لئے یہی وجہ ہے کہ جتنے بیگرز ہوتے ہیں یہ اپنی لائف کو چینج نہیں کرتے کبھی جتنے بھی پیسے آ جائیں اس کی وجہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ان کا ٹیلنٹ ہے یہ ان کو وہی چوک پہ کھڑا کر دیتا ہے روز ان کو کوئی کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ تم یہ چھوڑ کے سٹیج میں چلے جاؤ سٹیج ایکٹر بن جاؤ اور ان کا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے ان کے پاس جتنے بھی پیسے ہو جائیں یہ اگلے دن پھر وہی پہ کھڑے ہوتا ہے اس کے وجہ اپنے پلئیر کو انجھوائے کر رہے ہوتا ہے کہ میں اپنی ایکٹنگ سے لوگوں کو مجبور کر دیتا ہوں کہ مجھے وہ مظلوم سمجھے تو وہ اس کو انجھوائے کر رہے ہوتا ہے اپنی اس مظلومی ہے ٹیلنٹ ہے جو گلے جگہ پہ یوٹلائز ہو رہا ہے اچھا یہ آپ کو آرٹس جو ہیں ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے ایک کیٹرگری لائیرز کی وکیلوں کی اچھا ایسے ہوتے ہیں کہ وکیل جو ہوتا ہے بائی پروفیشن یہاں وکیل ہوتا ہے اس کی ضروری نہیں ہے کہ اس نے لاو کی ایڈوکیشن آتل کی ہو تعلیم یافتہ ہو اللی بی کی ڈگری لی ہو یہ ٹیلنٹ ہے کہ اس کو جوڑ توڑ کرنا آتا ہے کسی ایک آدمی کو مظلوم بے گناہ ثابت کرنا ہے اس کا کام ہوتا ہے ہمیں زندگی میں بشوار لوگ ملتے ہیں صبح سے لیکھ رات تک جن کا یہ کام ہوتا ہے جہاں بیٹھے ہوں گے دوسرے کوئی قائل کریں گے کہ نہیں یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے یہ بکواس کر رہا ہے اور دیکھیں آپ کہیں گے اس کو تو ہم نے بلوائے نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی جگہ پہ دو لوگ لڑ رہے ہیں دنمیان میں ایک بندہ اپنی دکان چھوڑ کے بھاگتے آئے گا اور کہے گا جی یہ بی بی بالکل ٹھیک ہے اس نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کیا جو کچھ کیا گنجے نے اب وہ گنجے کے پیچھے لگ جائیں اسے پوچھے گی تمہارے پرشتے داریوں سے کہ نہیں دیکھیں جی حق کا ساتھ دینا چاہیے ہمیشہ اسے کہ ہق تمہیں یہی پر نظر آیا وہ کہے گا ہاں جی مجھے نظر آیا میں اپنی گواہی کیوں چھپا تو وہ کنویس کر رہا ہے وہ اسے اس لئے کر رہا ہے اس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ کالت کا اب وہ یہ ہے کہ یوٹلائز کالت جگہ پہ ہو رہا ہے وہ ریڈی لگائی ہو اس میں یا وہ جوتے بیچ رہا ہے یا وہ چوڑیاں بیچ رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ لیکن یا اخبار بیچ رہا ہے لیکن اس کے لئے ٹیلنٹ جو ہے وہ وکیلوں جیسے ہے پورا پروفیشن ہے یہ اس کو جب ہم نے دیکھیں میں جلدی جلدی آپ کو بتا کمیونکیٹرز ہوتے ہیں یہ ایک پورا پروفیشن ہے کمیونکیٹرز ہوتے ہیں انووویٹرز ہوتے ہیں نئی چیزیں ایجاد کرنے انووویٹرز انوویشنز ٹیچرز ہوتے ہیں اس میں پولیٹیشنز ہوتے ہیں اور ایک کلاس جو تھرٹین ہے وہ فالورز کی ہے لیبرر فالورز یہ کوئی کام اس سے فالو کرنا یہ تھرٹین ہوئے نہیں ہوئے دیکھو در گنوں یاد پورے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ہم ڈسس کر لیتے ہیں تیزی سے فائٹرز جو ہوتا ہے بائی پروفیشن اور بائی برث بائی ٹیلنٹ جو ہوتا ہے فائٹر ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے فائٹ کرنا ہمیشہ فائٹ کرے گا اچھا اس پہ کچھ لوگ اگر پولیس میں آ جائیں تو وہ اوپر چلے جائیں گے فوج میں آ جائیں ان کو جنرل بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور اگر ان کو یہ پروفیشن نہیں ملا تو یہ کیا کریں گے یہ بندماش بن جائیں گے ایک محلے میں اپنا گروپ بنا کے سب کے ساتھ سب کے لئے زندگی عذاب کر دیں یہ جو اسامو بیل لادن ہے یہ بیسکلی فائٹر ہے ایسا خوفناک فائٹر ہے کہ اس نے اتنی آرمیز جو ہیں ان مل ملا گئے سب کو برباد کر دی اس کے لئے ٹیلنٹ ہے اگر یہ کسی آرگنائزڈ آرمی میں ہوتا تو یہ فیلم آرشل ہوتا بڑی بڑی جنگیں لڑی ہوتے ہیں ملک توا کر دی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ٹیلنٹ ہے یہ کہ وہ اکیلہ بھی پوری فوج منا لئے ایسے لولے لنگڑے کانے حجیب و غریب لوگوں کی پوری فوج منا لئے اس نے ساتھ جس کو کوئی آدمی نہیں پوچھتا وہ اس نے منعایا کہ اس نے کہا القاعدہ میری فوج یہ القاعدہ کیا ہے جی کہاں سے لفظ نکلا ہے کسی کو پتا زور سے بولو یار القاعدہ جو ہے القاعدہ نہیں مجھے بھی پتا یہ وہ بیسیک انفرمیشن ہے جس کو ہم نے کبھی گھوڑ نہیں کیا القاعدہ جو ہے وہ اسام بن لادن کے گاؤں کا نام ہے اس کے گاؤں جو اس کا تھا یہ کہاں کے رہنے والا ہے نہیں سعودی عرب میں ان کی فیملی ہے اس سے پہلے یمن میں یمن میں القاعدہ ایک گاؤں ہے جہاں اسام بن لادن کی ماں رہتی تھی اور لہٰذا اس نے جب اپنی ارگنیزشن بنائی تو اس کا نام القاعدہ رکھا یہ اس کی بیک گرونڈ ہے اچھا اب یہ ہے کہ وہ کیونکہ فائٹر ہے اس کے اندر ایک جنرل کی سپیرٹ ہے اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنی ایک ان آرگنائز آدمی بنا کے تو پوری دنیا کو اس نے ایک مسئلے میں بسا دیا اب اسی طرح بڑے بڑے بنمارس جتنے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایک ایس ایس پی لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے آئی جی لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے یا پھر ان کے اندر بریگیڈی لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ جنرل لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ اسی طرح بہیو کرتے ہیں جس طرح ایک آرگنائز آرمی آفیسز کرتا ہے کیونکہ ان کو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ کو یوٹلائز کرتے ہیں اسی اگر اسام بل لادن کو شروع میں اگر پتہ چل جاتا دس بندرہ سال کی عمر میں کہ میں فائٹر ہوں اور یہ امریکن آرمی میں بریٹش آرمی میں یا سعودی عرب کی آرمی میں چلا جاتا تو اب یہ ان کا چیف ہوتا اور اسی طرح یوٹلائز کر رہا ہوتا اپنے ٹیلنٹ کو ہو سکتا ہے دوسرے طریقے سے کر رہا ہوتا تو اب کیوں کہ اس کو نہیں پتا تھا تو ٹیلنٹ اس کو ایک ایسی ڈائریکشن پہ لے گیا کہ جس نے پوری دنیا کو بخار میں مبتلا کر دیا اچھا اس کے علاوہ جاسوس ہوتے ہیں میں نے کہا وہ آپ کو بتایا یہ جتنے رپورٹرز جتنے جانلسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے اندر وہی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو سیکرٹ ایجنسیز کے لوگوں کو ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ فوراں چیزوں کو اندازہ لگا لیتے ہیں دیکھتے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں اور پوری سٹوری بنا لیتے ہیں تو جس رپورٹرز کا اور سیکرٹ ایجنسیز کی آفیسز کا ایک جیسے ٹیلنٹ ہوتے ہیں اگر یہ گلت یوٹلائز ہو رہا ہو ایک جس کے اندر جاسوس کی کوالٹی ہے وہ آدمی اگر کسی بینک میں کام کر رہا ہو تو کیا کر رہے ہو بڑا مزدار قسم کے واقعات کر رہے ہو کہے گا یہ جو صاحب ہیں روز گیارہ منٹ لیٹ آتے ہیں سب کو بتائے گا اسے تو میں کہتا ہے میں گھڑی پہ دیکھتا رہتا ہوں گیارہ منٹ لیٹ آتے ہیں ہمیشہ انہوں نے لیفٹ ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑا ہوتا ہے دیکھو جی رائٹ میں کیوں نہیں پکڑتے ہیں اور یہ جو ہیں ہمیشہ گھر سے ایک لسٹ لے کے آتے ہیں ٹیلی فونز کی اور بینک کا ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ کہہ گا یہ جو ہے نا جی دیکھیں ہمیشہ نوٹ گنتے ہوئے نا موں میں مولی ڈالتے ہیں اب وہ ایک اریلیونٹ آدمی جس کا کام بھی اچھائے دینا آپ کو وہ سارے پورے بینک کی جاسوسی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس وحی سے کر رہا ہے کس کے در ٹیلنٹ ہے یہ غلط یوٹلائز ہو رہا ہے یہ ایک اکاؤنٹ ہے آپ نے اس کو اکاؤنٹ کے کام پر رکھا ہوا ہے لیکن وہ پورے دفتر کی جاسوسی کر رہا ہے ٹوٹل کس کے بیگ میں کیا ہے کون اپنے لنچ بکس میں کیا چی لے کے آتا ہے کس کا بچہ پیمار تھا اور اس نے دوائی بینک سے اس نے بینک کے پیسو سے لی یہ دفتر کے پیسو سے لی یہ ساری اس کے در ٹیلنٹ ہے کیوں اب وہ اگر رپورٹر ہوتا تو ٹاپ کا رپورٹر ہوتا جنلیسٹ ہوتا جنلیسٹ ہوتا جنلیسٹ کے پروفیشن میں ہوتا ٹاپ کا جنلیسٹ ہوتا زبردست قسم کے کالمیسٹ ہوتا وہ یا وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی سیکرٹ اجنسی میں ہوتا ٹاپ کا فیصل ہوتا ہے کچھ نہ تھے ٹیلنٹ ہے وہ فوراں چیزوں کو اندازہ لگا لیتا ہے آپ اور میں نہیں گن سکتے چیزوں کو وہ فوراں گن لیتا ہے اب کیا ہے وہ ٹیلنٹ ہے جو اس کو مجبور کر رہا ہے اور کون ساتھ یہ آگے بتائیے ہو گیا ایڈنسٹیٹر ایڈنسٹیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مثل یہ پوری کلاس ہے اس کو آرگنائز کرنا کس کو کہاں پہ بیٹھنا چاہیے کس کو کس وقت پانی ملے گا اور کس کو کس کو چاہیے ملے گی اور آپ لوگ سارے دس بج کے پانچ منٹ پہ آئیں گے اور جو دس بج کے پانچ منٹ پہ نہیں آئے گا اس کو گولی مارتے جائے گی یہ کیا کام ہے یہ ایڈنسٹیٹر ہے کہ وسائل کو جو آپ کے پاس رسورسز ہیں اس کو پراپر یوٹلائز کرنا اس سے یوٹلائز کرنا کہ ڈسٹیپلن قائم رہے اس میں بہت بڑی مثال عادتوں بہت بڑی مثال عادتوں نے بیسٹ ایڈنسٹیٹر تھے ایڈنسٹیٹر میں کمال کر دیا انہوں نے وہی چیز جو ان آرگنائز تھے انہوں نے آرگنائز کر دی بیت المال کا تصور ہونا دیا انشورنس کا انہوں نے تصور دیا بیل فیر کا انہوں نے تصور دیا ڈاکھانے کا تصور انہوں نے دیا اور لڑنے والے گھوڑے اور دوسرے گھوڑے جو ہیں لگ لگ انہوں نے کیا ہزارتیں خزانہ بنا دی ایڈنسٹیٹر کے قانون کو ایمپلیمنٹ کروا دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایڈنسٹیٹر کو اگر آپ غلے جگہ پہ لگا دیں گے تو کیا کرے گا وہ فساد پیدا کرے گا خراب ہو جائے گا ٹیلنٹ خراب ہو اب اس کا ٹیلنٹ جو ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ایڈنسٹیٹر کو ایڈنسٹیٹر کی پوشٹ پہ رکھیں آپ اور اگر میں میرے اندر ایڈنسٹیٹر کی کوالٹی ہے تو مجھے ہمیشہ ایڈنسٹیٹر میں جانا چاہیے یا ایڈنسٹیٹر میں جانا چاہیے میں بھی ایزی رہوں گا پوری سوسائٹی بھی ایزی رہے گی آرگنیزیشن بھی ترقی کرے گی آگے انویٹرز کے نئے کام نئی چیز بناتے ہیں جتنے سائنٹیسٹ ہیں انویٹرز ہوتے ہیں وہ کیسے سلائی مشین ہے اس کو تیز قسم کی سلائی مشین بنا رہا ہے ایک ریمورٹ کنٹورٹ سے چلے انویٹرز ہوتے ہیں نئی چیز دینی تو بشمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہ کا کام ہی ہوتا ہے انویٹرز ہمارے افسز میں ایسے بشمار لوگ ہوتے ہیں جو انویٹرز ہوتے ہیں جو صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ سر آپ نے جو ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اس کو اس طرح کر کے اس طرح کر لیں صاحب کہتا ہے تمہیں کیا تکلیف میں مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے اب اس کے اندار انویٹرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس گمبلے کو اٹھا کے اس سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم آم لوگ آم زبان میں جو کمروں کی شکل چینج کرتے ہیں انویٹرز ہوتے ہیں انویٹرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیں گے تو اس کی ویلیو چینج ہو جائے گی اب یہ انویٹر ہے اگر یہ غلط جگہ پر ہوگا تو ڈسٹرپ کرے گا صحیح جگہ پر ہوگا تو اس کا ٹیلنٹ کمال کر دے گا ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا کام ہی ٹیچ کرنا ہوتا ہے جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بندہ جو پروفیسر نہیں ہے لیکن بہیوئر اس کا پروفیسروں والا ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا کہ یار آج کل فہاشیور یعنی بہت زیادہ ہے اتیاد کیا کرو اسے کہے کہ بھائی جانا آپ کا کیا تعلق کوئی تو نہیں نہیں ویسے اب وہ ٹیچ کر رہے ہیں تو یہ یہ بیسکلی یہ ٹیلنٹ ہے ٹیچنگ کا سارے بابے آپ دیکھتے ہیں سارے آپ بغیر کسی آپ جا رہے ہیں تو ایک بندہ آپ کو روک کے کھڑا ہو گئے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی زدداری بڑا ٹھیک نہیں ہے اچھا جی کیوں نہیں ٹھیک ایکسپلین کرنا شروع کر دیا جیسے ٹیچرز کرتے رہتے ہیں سارے ٹوٹل اور وہ ٹیچرز کا اس کا پروفیسرن ٹیچنگ ہے غلط جگہ پہ یوٹلائز ہو رہا ہے اگر وہ ٹیچرز بن جاتا یا بن جائے تو ٹھیک ہو جائے آگے پولٹیشن کا کام کیا ہوتا ہے یہ پولٹیشن کس کو کہتے ہیں نہیں کیا دیکھیں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پانی مل جائے گا یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو ہم روز روز ہی کہتے ہیں لیکن ہے کیا پولٹیکس اور پولٹیشن کیا ہوتا ہے جوٹ کے علاوہ کیا کرتے ہیں دیکھیں پولٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیزائیڈز ہیں اس کو جو شخص ہائی جیک کر لے وہ پولٹیشن ہوتا ہے لیڈر اور پولٹیشن میں ایک فرق ہوتا ہے کہ لیڈر آپ کی ڈیسیئنز اپنے کبزے میں لے لیتا ہے پولٹیشن یہ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیزائیڈز اور نیڈز کو ریڈ کر کے اس کو بلیک میل کرتا ہے آپ کو اس پہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے محلے میں پانی نہیں ہے میں آپ کو پروائیڈ کروں آپ کی ضرورت ہے پانی پولٹیشن ہی بند ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو روٹی کپڑا مقام چاہیے میں لے کے دوں آپ کو روزگار چاہیے میں آپ کو پروائیڈ کروں یہ پولٹیشن آپ کی نیڈز اور ڈیزائیڈز کو ریڈ کر کے ایک آدمی آپ کے ایموشنز کو بلیک میل کر کے اپنا فائدہ لے اس کو پولٹیشن کہتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فوراں آپ کی ڈیزائیڈز کو سمجھ آتے ہیں ڈیزائیڈز کو سمجھ کے جتنے سیلزمین ہوتے ہیں سب کے سب پولٹیشن ہوتے ہیں وہ آپ قدم رکھتے ہیں دکان پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے باجی نے کیا لیا وہ یہ سائے کہتا ہے یہ در آجائے جی آپ کی ڈیزائیڈز یا آپ کی نیڈ جو ہے اس نے ریڈ کر لے اس میں اور آسفر جداری میں کوئی فرق نہیں وہ بھی ریڈ کر رہا ہے آپ کو ریڈ کر کے اس نے کہا کہ لو جی میں کرتا ہوں آپ لوگ نہیں کر سکے تو ہمیں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پولٹیشن ہوتے ہیں جن کو قدرت نے ایکوالیٹی دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی نیڈز اور ڈیزائیڈز کو فوری طور پہ سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ کے موبیلائز کرتے ہیں اور اپنا فائدہ لیتے ہیں اس میں فوکس کیا ہوتا ہے اپنا فائدہ لوگوں کو فائدہ نہیں یہ ذہر میں رکھیں آپ لوگوں کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ لیڈر سوچتا ہے لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیسین اپنے قبضے میں لیتا ہے لیکن آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا حویشن پاکستان بننے کا فائدہ